تیلنگانہ ریاست میں جونئر ڈاکٹرز کی اسوسیشن نے تنخواہوں میں اضافے کے مسئلے پر ریاست بھر میں ہر تال شروع کر دی ہے گراندی ہسپٹل، عثمانیہ ہسپٹل اور دیگر اہم اسپتالوں میں ان ڈاکٹرز نے خدمات کا بائیکارٹ کیا ان ڈاکٹرز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سٹائفن کی ادائیگی اور جونئر ڈاکٹرز کے دیگر دیرینہ حل طلب ہوں مطالبات کی تکمیل کے لیے اعتجاج کا سلسلہ پیر سے جاری ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت ان کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ کوویٹ کے مریضوں کے علاج کے لیے اہم مرکس میں تبدیل کیے گئے گاندی ہسپٹل کے سپریٹنڈنڈ ڈاکٹر راجہ راو اور محکم سہت کے عالی عدداروں کو مطالبات کے سلسلے میں میمورینڈم بھی پیش کیا جا چکا ہے اس ہرتال کے پیشنیزر جونئر ڈاکٹرز کے متبادل انتظامات کرنے کی ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایڈوکیشن رمیش ریڈی نے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں اور میڈیکل کالیجس کو ہدایت دی ہے ایمرجنسی کورونا کے متاثرین کی ڈیوٹی کو چھوڑ کر دیگر فرائیس کا بائیکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مطالبات کی تکمیل نہ ہونے پر 28 میں سے تمام خدمات روک دینے کی وارنگ بھی دی گئی ہے تلنگانے کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اطارہ کرامہ راؤں نے ریاست بھر میں جاری جونئر ڈاکٹرز کی ہرتال فوری ختم کرنے پر زور دیا ہے بسورت دیگر انہوں نے سخت کاروائی کی وارننگ دی ہے انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہرتال کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے حکومت جونئر ڈاکٹر ایسوسیشن کے مطالبات کا جائزہ لے گی مجھے ایسوسیشن کے لئے گی یہاں کبھی تکیمتیم کیا جنگای مجھدی